پلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نگران وزیراعظم اور انوار الحق کاکڑ کی تقرری پر اظہار تشویر ذرائع کے مطابق سردار اختر مینگل نے مسلم اقنون کے صدر نواز شریف کو خط لکھ دیا خط میں لکھا جن مسائل کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا کاش ان میں کمی آتی لیکن ان میں اضافہ ہوتا گیا پلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی تقرری پر اظہار تشویش کیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ سنو نیوز سحیل عباس پلوچ سے سحیل بتائی گا اس خط کے حوالے سے اچھی پلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل ان کی جانب سے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی تقرری پر نرازگی کا اظہار کیا گیا ہے اور اس حوالے سے سردار اختر مینگل نے مسلم لگنون کے قید نواز شریف کو جو ہے وہ خط لکھا ہے سردار اختر مینگل نے اپنے خط میں یہ کہا لکھا ہے کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب امید ہے کہ آپ قریب سے ہوں گے لیکن میرا آج کیا پیغام گزشتہ تغام ورقہ دو ہزار بائیس جولائی میں جو تھا وہی ہے اور اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی پیش رکھ نہیں ہوئی اور اس رائے کے مطابق یہ بھی خط میں لکھا گیا ہے کہ جو انوارونا کاکڑ ہیں ان کی تقرری سے متعلق کسی قسم کی ان سے جو ہے وہ مشاورت نہیں کی گئی ہے اور اس طرح کے طرز عمل جو ہے وہ جمہوریت کے لیے نقصان دی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سحیل عباس پلوچ آپ کا